سانیہ ساہیوال جی آئی ٹی کی معاملت کے لیے مزید پانچ افسران تائینات مہکمہ داخلہ پنجاب نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا افسروں میں انسپیکٹر امداد حسین انسپیکٹر منظور احمد سب انسپیکٹر ریاض احمد سب انسپیکٹر رانہ یونس اے ایس آئی زاہد اقبال شامل ہائی کورٹ سانیہ ساہیوال کے معاملہ پر جوڈیشن انکوائیڈی کروانے کے لیے درخ آصف دائی سامات کے لیے منظور کر لی چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم کان آج سامات کریں گے سانیہ ساہیوال مقتول خلیل کے ورسہ نے امدادی رقم لینے سے انکار کر دیا دو کروڑ روپے نہیں چاہیے حکومت امداد کے بجائے انصاف کے تقاضے پورے کرے جو کچھ بھائی اور بھابی کے ساتھ ہوا ویسے ہی زمدانوں کے ساتھ بھی کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بھائی جلیل کا قاتلوں کو سامنے لانے کا بھی مطالبہ مقتول خلیل کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی دعائیاں دیتے رہے سانیہ ساہی وال میں گولیے چلانے والے کون لاہور نیوز نام نکال آیا مشکوک مقابلے کو ٹیم انچارج سفتر حسین نے لیڈ کیا اہلکار احسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر ہمراہ تھے ایف آئی آر مبیانہ بارود اور خودکش جیکٹس کو ڈیفیوز کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بوم ڈسپوزر یہ انویسٹگیشن کا عملہ طلب کیوں نہ کیا گیا کرائیم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیر کیسے کر دیا گیا جنرم لینے والے سوالات کے اتحال جوابات نہ مل سکے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی یہاں پر بہت بہت جی آئی ٹی کی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے بڑی رننگ کومنٹریز ہوئی ہیں لیکن میں چاہوں گا جس طرح یہ بانی بانی ریڈر پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی ریڈیشن کمیشن بننا چاہیے اور دھوٹ کا دھوٹ پانی کا پانی ہونا چاہیے سانے ساہی وال کی جی آئی ٹی پر سیاست شروع ہو گئی مسلم لینگ نون اور پیپلز پارٹی یک زبان واقعے پر جیڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت نے کل بھی سی ٹی ڈی کے موقف کو دہرایا ایک معصوم بچے نے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا یہ ساری زندگی اسے ایک ڈاؤنا خواب لگے گا ان بچوں کو باپ کی کمی اور ماں کا پیار ہر قدم پر ستائے گا حسن مرتضیٰ بولے کاروائی سی ٹی ڈی نے کی اور ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی آج ہم جناب سپیکر فاتح خانی کر رہے ہیں اور ان شہداء کو جدت الفردوس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں جگہ ملے جی ڈی ریپورٹ کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آج وہ ہمارے شہداء ہیں کل خدا نخواستہ جی ڈی ریپورٹ دنسری کر دے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے جناب سپیکر انہی خدشات کی وجہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پہ جی ڈی نہیں جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ جی ڈی والے لوگ ہی ہیں جناب سپیکر جنہوں نے نامعلوم افراد کی ہے وہ جی ڈی کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سڑک کے بیچ میں ان چار لوگوں کو قتل کر دیا ہے میں کسی کو اٹھا کیا سے فانسی تو نہیں لگا سکتا اس کی انکوائری ریپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں پہلے پریلیو انڈیٹی ریپورٹ تو آنے دیں جیسے ریپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا سانہہ ساہی وال پر جی ڈی ریپورٹ آج شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں ریپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات فانسی نہیں لگا سکتا وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں واضح فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور صحت کے ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے سانہہ ساہی وال پنجاب حکومت کے افسران تاحال ذمہ داروں کا تعین کرنے میں ناکام وزیرالہ اسمان بزدار بھی برہم پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں ساڑھے تین گھنٹے تک اہم اجلاس وزیرالہ پنجاب نے افسروں کی سرزنش کر دی اسمان بزدار کا شبطاف تحقیقات کر کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزاز دینے کا حق سانہہ ساہی وال پر پوری قوم شرمندہ اور صدمے میں ہے کوئی بھی معاشرہ ایسی درندگی کی اجازت نہیں دے سکتا بچے سے بات ہوئی ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے گورنر پنجاب تو آدری محمد سرورک کی میڈیا سے گفتگو مکتور خلیل کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا اور بچوں سے بھی ملاقات کی سبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملک نے بھی مکتور خلیل کے اہل خانہ سے تازیت کی سانہہ ساہی وال میں جانبہ خلیل کے بچے جنرل ہسپتال سے گھر منتقل سہمے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں واقعہ کا خوف برقرار آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گھر جا کر آیادر بچوں کی صحت سے متعلق دریافت کیا بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی وہ دوسروں کی بہت مدد کرتی تھی وہ اس مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی اگر کسی میں ہو بھی جاتی تھی تو وہ دوبارہ ان میں کروا دیتی تھی فرینڈجپ ہم یہی مطابق کرتے ہیں کہ وہ ان کو انصاف دیا جائے بس ہماری بہت اچھی فرینڈ تھی اور اس کے مالین کی طرف سے بھی ہم دوا گوا ہے ہیں کہ ان کو اللہ ترہ جنت فردوس میں جگہ دے میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا نہ جھگڑا نہ ماردھار سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کرتی تھی سانہ ساہی بال میں جان گوانے والی تیرہ سالہ ریبہ کی کلاس فیلوز اور اساتذہ مقتولہ کو یاد کر کے کمگین کہا یقین نہیں آتا کہ ریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کیا معصوم بچیاں دہشت گرد ہیں چھوٹے بچوں کے آنسو آج بھی نہیں تھم رہے جی آئی ٹی سے بات نہیں بنے گی جیڈیشنل انکواری ہونی چاہیے جس جگہ یہ ظلم کیا وہیں ذمہ داران کو فالسی دی جائے اوپوزیشن لیڈر پنجاب اساملی حمزہ شہباز کی بچوں کے آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے جب تک ان کو انصاف نہیں دلائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے جی آئی ٹی کی ڈیپورٹ پانچ بجے ملے گی ساڑھے پانچ بجے وزیر یالائی جلاس کریں گے یہاں چار چار سال تک اب آپ کو انصاف نہیں ملتا اوپوزیشن تحمل کا مظاہرہ کرے سبائی وزیر کارون بشارت راجہ کا سانحہ ساہیبال پر اسمبلی میں پولیسی بیان سبائی وزیر میاسلب اقبال کہتے ہیں جی آئی ٹی ڈیپورٹ آنے دیں اوپوزیشن کی بات ماننے کو تیار ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ملہبی سفرات کو اسی جگہ پانچ سی ری جائے گی سبائی وزیر میام احمد رشید نے کہا سانحہ ساہیبال کی ذمہ داری لیتے ہیں سانحہ موڈر ٹاؤن کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی سمی اللہ بولے جی آئی ٹی ڈیپورٹ پر شک ہوا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے جی ریشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے سانحہ ساہیبال میں جام بھک ہونے والوں کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی اجلاس آج صبح گیارہ بجے تک ملتوی سانحہ ساہیبال میں جن لوگوں نے آپریشن کیا وہی ریپورٹ بنا رہے ہیں جی آئی ٹی نے چشن دید گواہوں سے ملاقات نہیں کی لیگی راہنما عزمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں خیطاب ملک احمد خان بولے منحاج القرآن کی چھت پر مصطلح لوگ موجود تھے لیکن صرف سیاست کی گئی سانحہ ساہیبال مکمل طور پر مشکوک ہے کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے خالچہ عبنان عزیر کے اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو ایک تو اتحادیوں سے کمزور تعلقات اوپر سے سانحہ ساہیبال پنجاب تحریک انصاف کی حکومت مشکلات کا شکار وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارہ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ساہیبال واقعی کے ذمہ داروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا سانحہ ساہیبال نے ہر پاکستان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا واقعی کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جی آئی ٹی کے ریپورٹ کے بعد ہی حتمی رائے قائم کی جا سکے گی سابق وزیر داخل عثم اقبال کی ہائی پورٹ میں کتاب میلہ میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے پی ٹی آئی کو کسی سے نہیں اپنی ناہلی سے خطرہ ہے یہاں پر حکومتوں کو توڑا جاتا ہے ہم نے انتشار سے ملک کو بچانے کے لیے دھاندلی والے انتخابات کو قبول کیا پیپلز پارٹی کے رہنما کمر زمان کائرہ بولے حکومتی موقف آ گیا تو جی آئی ٹی نے کیا کرنا ہے سانیہ ساہیوال پر منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے متاثرہ خاندان کو انصاف دلا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے سانیہ موڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی نے کام شروع کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب رنساناؤلہ کی طلبی جی آئی ٹی کراکین کیمپ آفیس میں انتظار کرتے رہے رنساناؤلہ پیش نہیں ہوئے پردے جرم لگ چکی پنجاب حکومتیں سیاسی انتقام کے لیے جی آئی ٹی بنائی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے رنساناؤلہ کی گفتگو شہر میں بادنوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے مصلادار بارش تھنڈی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا سب سے زیادہ بارش جوہر ٹاؤن میں چودہ ملی میٹر ریکارڈ جیلوڑ پر چھے ائرپورٹ آٹھ لکشمی چوک چار اور اپر مال پر دس ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مہکمہ موسمیات نے اٹھالیس گھنٹے میں موسم جھونکاتون رہنے کی پیش کوئی کر دی بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی متاثر متعدے دلا کے اندھیرے میں ڈوبے رہے بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت چھیک نہیں آج نواز شریف کو پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی لے جایا جائے گا میں اور میری فیملی لائلم ہے ابھی تک ہمیں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ بھی فراہم نہیں کی گئی مریم نواز کا ٹویٹ جائیکہ جاپان اور واسا لاہور کا چار میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ جائیکہ نے منسوموں پر کام کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا شہر میں پانی کے تمام کنیکشنز پر میٹر لگانے کے لیے جائیکہ نے آبادگی بھی ظاہر کر دی جائیکہ کا وف جمعیرات چوبیس جنوری کو واسا ہیڈ آفیس آئے گا مازی میں تعلیم سہت اور صاف پانی کی حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی زیادہ توجہ سوکیس پروجیکٹ پر دی گئی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے ہمارا حدف پورے شہر میں پانچ سالوں میں صاف پانی فراہم کرنا ہے وزیر مملکت حماد ازر کی میڈیا سے گفتگو سبز ازار میں فیلٹریشن پلانٹ کا افتاہ کر دیا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز تلوہ کے عزاز میں تقریب صوبائی وزیر ہر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں نے پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا پنجاب میں پہلی مرتبہ تعلیمی پولیسی مطارف کروائی جا رہی ہے صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمائیوں ایڈیڈی کو کالیج پرنسپلز کی جانب سے غلط اداد و شمار فراہم کیے جانے کا انکشاف نئی حکومت کو کالیج ری فارمز کرنے میں مشکلات کا سامنا کالیج پرنسپلز کی جانب سے کرائے گئے سروے فارم میں بڑے پیمانی پرتزادات سامنے آ گئے محکمہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ڈیویشنل ڈائریکٹر کالیجی سے جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں کتاب میلہ سج گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم نے افتتاہ کیا جسٹس مامون رشید جسٹس آئیشہ اے ملک جسٹس شہرام سروت چوہدری سمیت دیگر ججز اور بکلا کی شرکت کتاب میلے سے قانون سے جڑے افراد کو فائدہ ہوگا جسٹس سردار محمد شمیم کی گفتگو پہلی بیوی کو طلاق کا مطالبہ مہنگا پڑ گیا پولیس ہیلکار کلیم نے مری کی سیر کے بعد واپسی پر ہیلکار بیوی کو قتل کر ڈالا نیلم قادری بطور کانسٹیبل پولیس لائنز میں تائینات تھی لاہور نیوز نے سیسٹیوی فوٹیج حاصل کر لی شیخزت ہسپتال کے وارڈز میں بلیوں کا مطل کشت میڈیکل وارڈز میں بلیوں کے مریضوں کے بستروں کے اوپر اور نیچے ڈیرے بلیوں کی گندگی سے مزید بیماریوں میں اضافہ لوہکین کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ انسانوں کی جانوروں سے محبت کی ایک اور مثال قائم نوجوانوں نے گھر میں ہی چڑیا گھر بنا لیا نوجوانوں نے پالتو جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا پسندیدہ مشکلہ قرار دے دیا اور پی سی بی نے خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریک کا اعلان کر دیا بورڈ نے سترہ خواتین کرکٹرز کو کارکردگی کی بنیاد پر چھ ماہ کا سینٹرل کانٹریک دے دیا دسما محروف جبیریہ، ناہیدہ بیبی اور سنامی ایک کٹیگری میں شامل